اسلامی تعلیمات کے پروگرام فتاوہ آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں تاہر اور یہ پیش کش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی اور ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹورک کا کہ جن کے توسط سے یہ پروگرام براہ راستاق کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-1177 اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0800-1177 جی مولانا ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں ایک پرانا سوال پڑھا ہے کہ شب برات کے حوالے سے مولانا وہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ اس کو حل کر لیں بھائی نے لکھا ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب میں آپ کی توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب برات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آس پڑوس کے کوئی اگر کھانے کی چیز دے تو اسے کھا لینا چاہیے تو اس طرح دوسرے تحواروں کے مواقع پر بھی جیسے دس محرم یا کچھ اور تاریخ ہیں یا بڑی گیارویں اور تیرویں اور یہ کونڈے کے اس موقع پر بھی اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے آپ کا سوال جو ہے نا اس میں ذرا پچید گی ہے کچھ طور پر ایسے کھانے ہیں کہ وہ لوگ صرف خاص خاص دنوں میں پکاتے ہیں وہ دن بے شک شریعت میں اس لیے مقرنی کیے گئے مگر وہ کھانا جو ہے نا صرف خاص دنوں میں پکایا گیا جو اس پر قرآن مجید پڑھ لیا گیا اس سے حرام نہیں ہوتا کچھ کھانے ہیں جو لوگ بزرگوں کی نیازوں کے طور پر پکاتے ہیں کہ یہ ہم کائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوگی بزرگ خوش ہوں گے وہ ہم میرے ہی مدد فرمائیں گے اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو بزرگ ناراض ہو کر ہمارے کاروبار کو برباد کرنیں گے یہ ہے مشرکانہ ذہنیت اس ذہنیت سے جو کھانے پکایا جائیں ان پر کچھ پڑھا جائے یا نہ پڑھ پڑھنے کا اس میں دخل نہیں وہ اس نیت سے ہی نہ حرام ہو جاتے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے اس سے ان کی شرکی اباتوں نے کائید ہوگی یہ فرق رکھنا چاہیے کہ جو عام نظروں میں آگا ہے وہ آگا ہے جو مشکل حل کرنے کے لئے لوگ دہتے لیتے ہیں وہ نہیں ٹھیک جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بھائی جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جہاں تیسے دیئے ہیں وہاں سے کھڑھ میں نہیں مل رہا اور جہاں دیئے ہیں وہاں بھی واپس نہیں مل رہے تو یہ پھر دعا بتا دیں یعنی آپ نے جن کو ادھار دیا ہوا ہے وہاں سے بھی واپس نہیں مل رہے اچھا اپلائی کیا وہ بھی نہیں مل رہا اچھا ٹھیک یعنی آپ مسائل کا شکار ہیں مالی مسائل کا یہ تو کل پر سو اخبارات کے اندر تھا کہ ہمارے ملک کے ساتھ بے شمار بینکوں نے اور ملکوں نے وعدہ کی اور ایک پائی بھی نہیں دی یہ تو پوری مسلمان امت کا مسئلہ بن گیا مطلب ورڈ بینک نے بھی کہا اور ایک دو اور اداروں نے بھی ہمیں پیسے دینوں کی بات کی تھی لیکن سوائے کہتے کہ چائنہ نے کسی نے ہمیں پیسہ نہیں دیا آپ بھئی مجھ سے زیادہ صاحبی تجربہ ہے اس بارے میں آج جو کسی کو پیسے دیتا ہے وہ یہ سمجھے دے کہ میں نے یا تو اللہ واسد سے دے دیا یا پھر سبر کرے واپس آنے کی توقع نہ رکھیں لوگ لینے کے بعد دینا بھول گئے اس لیے دینا ہے تو اللہ واسد سے ویسے صدقہ کر دو ورنہ کرد اگر تم چاہتے ہو نا واپس آئے تو یہ نمکنی بات نظر آتی ہے آپ پڑھنے کے لیے یہ کریں سورہ مضمر جو بھی محلی مشکلات میں یہ کسی دوسری پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں سورہ المضمر پجر کی نماز کے بعد تین بار پڑھا کریں مگر پڑھنا ہے اس طرح کہ جب اس میں آئے گی آیت رب المشرق ورمغرب لا الہ اللہ ہوا فتح وکیلہ وکیلہ جب آئے تو یہاں رکھ کرنا بیس مرتبہ کر آپ نے حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا پھر آگے سورہ پڑھنی ہے جب ختم ہو جائے تو آخر میں چھے سٹھ بار یا وکیل ہو یہ تینوں بار اس طرح پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی پریشانیاں دور کریں آمین مولانا ایک اور سوال تھا کہ کوئی بھی کام شروع کردے وہ پورا نہیں ہوتا مالی کامی کوئی بھی شروع کریں وہ پورا نہیں ہوتا نہیں یہ سارے مصروں کا حال ہے سورہ در مزمل اور حسبی اللہ و نعم الوکیل یا وکیل ہو یہ شروع کریں اللہ فضل فرمائے آمین اے مولانا اگر اجازت دیں تو آپ کی توسط سے میں دوبارہ دہرہ دوں جی درہا دیں سارے بین بھائی سن رہے ہیں مولانا نے مالی مشکلات کے حوالے سے سورہ مزمل کتنی بار پڑھنی ہے جی تین بار فجر کے بعد نماز فجر کے بعد اور مولانا نے بتایا کہ رب المشرق والمغرب سے وکیلاں جب آئے گا تو بیس دفعہ آپ نے وہاں رکھے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے اور جب صورت مبارکہ ختم ہو جائے تو چھاسٹھ بار سکسٹی سکس ٹائم آپ نے یا وکیلوں پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسائل حل کرے گا بہت شکریہ بھائی آپ فضل فرمائے اللہ یہ بات مولانا واضح ہوگی عام تحویروں پر جو قاتیں کھانے ان کے کھا رہنے میں کوئی حرج نہیں اگل کسی لیں بے جادہ نفرض نہ کریں نہ اس کو پھینکیں جو نیازیں جیسے لوگ کے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں اور بزرگ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں گو نہیں تھی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام اگل ایک ایک سوال کرنا ہے آپ ٹیلیویزن کی آواز تھوڑا کم کر لیں سوال جتنے مرضی کر لیں ہم حاضر ہیں بھائی اچھا جی جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ یتیم بچی ہے اس کے پاس پیسے ہیں زکاة اس پر واجب ہوتی یا نہیں نہیں پیسے اس کے پاس اتنی ہیں کہ اس پر زکاة لگتی ہے تقریباً دیڑھ لاکھر پہ آئے دیڑھ لاکھر پہ آئے دیڑھ لاکھر پہ آئے ماشاءاللہ پھر یتیم نہ ہوئی صاحب سروت ہوئی نہیں اس پر بھائی کا فوت ہو گیا ہے بات سن لی بات آپ کی سن لی کہ ہے یتیم ہاں جی لیکن چار پیسوں والی ہے اور پیسے اتنی ہیں کہ شریعت بود سے چھوڑی بچی ہے اچھا ٹھیک ہے جی مولانا سن لے آپ سن لی ہے سوال کھوٹی ہے یتیم ہے پیسے تو اس کے ہیں کچھ سوڑے بہت کوئی اور بھی اس کا کمانے والا یہ ہے کوئی اس کا کفیل یا نہیں بھائی ہے کوئی اور خاندان میں اور بھائی کوئی نہیں ہے کیلی جو رس اس کی والد نے آگے شادی کر لی تھی اللہ آپ اس کے پیسے بینک میں جمع کرا دیں اور اس کو زکاة دے دیں بچاری بھائی کہتے ہیں جو پیسے اس کے پاس ہیں بچی کے نام کے پیسے ہیں آیا ان پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی ان پر زکاة آئید ہوگی یہی میں نے سوال کیا ہے ان کی زکاة دینی ہے زکاة دے دیں ہاں دے دیں زیاد بنتی ہے اس پہ بنت مولانا دو چیزیں بتا رہے ہیں ایک ہی سوال کے اندر مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ بچی کے پاس چونکہ اتنے پیسے ہیں کہ اس پر زکاة لگو ہوتی ہے وہ زکاة دے گی لیکن چونکہ بچی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے اگر آپ زکاة کی مت سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو جتنا مرضی کریں ذرا یہ رضاعت کر دیں بچی کے عمر کچھ نہیں ہے بس قریبا جوان میں بچی اپ ہوگی ہے بس پھر اس پر زکاة حاضر ہوتی ہے چھوٹی ہوتی تو ہم اس کو ریاد دے دیتے چھوٹی ہوتی تھی پھر یہ تین کے بارے میں یہی ٹھیک تھا کہ اس پر زکاة نہیں تھی مگر آپ کیونکہ با لگا ٹھیک 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 بات واضح ہوگی بھائی ٹھیک 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 مطلب وہ زکاة دے گی بھی اور لے بھی سکتا ہے مولانا اس سے تھوڑی کنفیوزن نہیں ہوتی آپ نے بات تو بڑی کلیر بتائی ہے کہ اگر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ زکاة میں ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ اس کا کوئی کمانے بارا نہیں ہے شریعت کے حکم بارا کریں گے ہاں شاید ہی ہو جائے گی جب اس کا کوئی کمانے بارا ہوگا پھر کیوں لے گی وہ ٹھیک یہ یتیم نام اللہ علیکم جی جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی الحمدللہ سرمہ نے کہاں بہت ذرا پریشانی ہوگا رہا ہے ہمیں علم دیں پڑھنے کے لئے ہمیں کوئی چیز بتائیں آپ آپ سارے گھر کے افراد مولانا تو یہی بتاتے ہیں کہ نمازیں پڑھا کریں نمازیں پڑھتے ہیں ہم بس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ میں بہت پریشان رہتا ہوں بلکل آپ انشاءاللہ